دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین اور ریویو کریں گے شاروخان تاپسی پننو ویکی کوشل کی فلم دنگ کی جس کے ڈائیکٹر ہیں راج کمار ہیرانی فلم کی سٹارٹنگ ہوتی ہے لندن سے اب یہاں پر ایک ہسپیٹل میں ہم بڑھی تاپسی پننو کو دیکھتے ہیں جو کی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تب ہی یہاں پر ایک سویپر آتا ہے تاپسی پننو اس کے پاکٹ سے ایک سگریٹ لیتی ہے سویپر بولتا ہے کہ یہاں پر آپ سموک نہیں کر سکتی ہیں اس پر تاپسی پننو بولتی ہے کہ مجھے باہر لے چلو اور وہ اس کو پیسے دے کر منا لیتی ہے سویپر تاپسی پننو کو سگریٹ پینے کے لیے باہر لے جاتا ہے اور تاپسی پننو موقع کا فائدہ اٹھا کر ہسپیٹل سے بھاگ جاتی ہے فائنلی تاپسی پننو ایک ایمیگریشن وکیل جو کی گجراتی پٹیل ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں تاپسی پننو وکیل سے بولتی ہیں کہ مجھے انڈیا جانا ہے اور کیسے بھی ویزا لگوا ہو یہ لیگل ایڈوائزر بولتا ہے کہ انڈیا کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی دیش میں آپ چلے جاؤ میں ویزا لگوا دوں گا تاپسی پننو کسی بھی حال میں بھارت واپس جانا چاہتی ہیں لیکن ایڈوائزر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تب ہی تاپسی پننو کو یاد آتا ہے کہ مجھے صرف ایک ہی آدمی انڈیا واپس لے جا سکتا ہے اور وہ ہے ہارڈی یعنی کی شاروخ خان اب ہم بھارت میں پنجاب کے ایک گاؤں لالٹو میں شاروخ خان کو دیکھتے ہیں جو کی بڑھے ہو چکے ہیں شاروخ خان یعنی کی ہارڈی جو ایک ریس میں بھاگ لے رہے ہیں تب ہی بومن ایرانی کے پاس تاپسی پننو کا کال آتا ہے اب شاروخ خان ریس میں ہیں اور بومن ایرانی ان کا موبائل لے کر بھاگ رہے ہیں اور زور زور سے چلا رہے ہیں کہ تاپسی کی کال آئی ہے جب شاروخ خان نہیں سنتے ہیں تو بومن ایرانی کومنٹیٹر کا مائک لے کر مائک میں چلاتے ہیں کہ لندن سے تاپسی کی کال آئی ہے شاروخ خان ریس میں جتنے ہی یہ والے ہوتے ہیں کہ وہ ریس چھوڑ کر تاپسی سے بات کرنے کے لیے فون لے لیتے ہیں اب یہاں پر شارو خان نے کئی سال کے بعد تاپسی سے بات کی ہے اور تاپسی اس کو بتاتی ہے کہ میں دبائی آ رہی ہوں اور مجھے دبائی میں ملو مجھے انڈیا واپس آنا ہے شارو خان ایگری ہو جاتا ہے بڑے ہو چکے وکرم کچر اور انیل گروور کو دکھایا جاتا ہے تاپسی ان کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ انڈیا واپس جانے کا جوگار ہو چکا ہے ہارڈی ہمیں لینے آ رہا ہے دبائی ہمیں دبائی نکلنا ہے اب ہم انیل گروور کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی شاپ بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ انڈیا جا رہے ہیں اور یہاں پر جو خریدار ہے وہ دیوار فلم کا ڈائلوگ مارتا ہے وہ انیل گروور کو بولتا ہے کہ آپ کو دھندہ کرنا نہیں آتا اگر آپ مجھ سے اس دکان کے کچھ زیادہ پیسے مانگے ہوتے تو بھی میں دے دیتا اس پر انیل گروور امیتہ بچن کا ڈائلوگ مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ تمہیں دھندہ کرنا نہیں آتا اس دکان کے تم نے مجھ سے کچھ پیسے کم بھی کروائے ہوتے تو بھی میں تم کو بیچ دیتا کیونکہ مجھے اپنے دیش بھارت واپس جانا ہے اب ہم وکرم کوچر کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کرتے ہیں وہ اپنی اس کام کی جگہ کی آخری بار ایک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا مالک بولتا ہے کہ ابھی تمہاری چھٹی میں ٹائم ہے تب تک تم ریسٹورنٹ کی صفائی کرو یہاں پر وکرم کوچر صفائی تو کرتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ کی نہیں اپنے مالک کے چہرے کی اور اس کی نوکری کو لات مار کر نکل جاتے ہیں اب ہم ان تینوں کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں یہ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ یہ پچیس سالوں کے بعد اپنے دیش بھارت واپس جا رہے ہیں فلم کی سٹارٹنگ تھوڑی سی تری ایڈیٹس ٹائپ کی ہے جہاں پر ہم آر مادون کو دیکھتے ہیں اور وہ پوری فلم نریٹ کرتے ہیں ایسے ہی یہاں پر ہم ان تینوں کیریکٹر کو دیکھتے ہیں اور وکرم کوچر فلم کو نریٹ کرتے ہیں کہانی پچیس سال پیچھے جاتی ہے جب یہ لوگ ینگ تھے اور بھارت میں رہتے تھے تابسی پننوں کے آرثک حالات خراب ہیں وہیں پر وکرم کوچر کی ماں ایک سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتی ہے اور وکرم کوچر اپنی ماں کے اس کام سے بہت دکھی ہے اس کے بعد انیل گروور کو دکھایا جاتا ہے اس کی ماں ٹیلر کا کام کرتی ہے اور اس کی بھی آرثک حالت بہت خراب ہے وکرم کوچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک دکان میں سیلسمن کا کام کر رہے ہیں اور وہ کسٹمر سے صحیح ڈیل نہیں کر پاتے ہیں اس لئے ان کا مالک ان کو لات مار کر بھکا دیتا ہے انیل گروور باربر کا کام بھی کرتے ہیں اور یہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ایک ٹکلے کے سر پر چار بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں اس سین میں ہمیں بالکل بھی ہسی نہیں آتی پنجاب کے اس لالٹو گاؤں کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے گھروں پر ہوای جہاج بنے ہیں یعنی کہ جس گھر کی چھت پر ہوای جہاج بنے ہیں وہاں کا کوئی نہ کوئی بندہ ودیش میں سیٹل ہے اب یہ تینوں دوست مل کر لندن جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ویزا ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ویزا ایجنٹ ان کو بولتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے تم کو انگلیش بھی نہیں آتی ہے ایجنٹ نے ان تینوں کو بتایا کہ میں تم تینوں کو الگ الگ طریقے سے لندن بھیجوں گا تاپسی کو بتاتا ہے کہ تم کشتی سیکھ لو میں اسپورٹس کوٹے سے تمہیں لندن بھیج دوں گا انیل گروور کو بولتا ہے کہ میں تمہاری ایک فورینر سے شادی کروا دیتا ہوں اور تم آسانی سے لندن چلے جاؤ گے وکرم کوچر کو بولتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن کر لندن جا سکتے ہو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو میں تمہارا ویزا لگوا سکتا ہوں اب یہ تینوں ٹھنٹن گوپال ہوتے ہیں کسی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے انیل کوچر کی ماں کی ایک ایفدی ہوتی ہے صرف ڈیڑھ لاک کی اور وہ ڈیڑھ لاک میں تینوں کا ویزا لگوانے کے لیے ایجنٹ کو منا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاروخ خان کی انٹری ہوتی ہے اس لالٹو گاؤں میں اب شاروخ خان ایک شخص کو ڈھونٹے ہوئے ایک ڈھابے پر آ جاتے ہیں اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ تاپسی پننو بھی اسی ڈھابے پر کام کرتی ہیں اور تاپسی پننو کے دوست وکرم کوچر اور انیل گروور بھی اسی ڈھابے پر لسی پی رہے ہوتے ہیں اب تاپسی پننو کی کسی بات پر اپنے مالک سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور تاپسی پننو اس کی نوکری کو لات مار کر تاپسی پننو کی طرف بڑھتا ہے تب ہی شاروخ خان اٹھتے ہیں اور دو بھی پچھاڑ مار کر اس ڈھابے کے مالک کو گرا دیتے ہیں تاپسی پننو اس بات کے لیے شاروخ خان کا شکریہ دا کرتی ہیں اور شاروخ خان تاپسی پننو کو بتاتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں تاپسی پننو بولتی ہے کہ میں اس بندے کو جانتی ہوں اب تاپسی پننو اس کوٹر پہ شاروخ خان کو بیٹھا کر اس بندے کے گھر لے جاتی ہیں تب ہی شاروخ خان پوچھتے ہیں کہ تم اس بندے کو کیسے جانتی ہو تو تاپسی پننو بتاتی ہیں کہ میں اس بندے کی بہن ہوں تب ہی شاروخ خان بولتا ہے کہ آپ کا گھر تو بہت ہی بڑا ہے اس پر تاپسی پننو بولتی ہیں کہ یہ گھر پہلے کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا ہم نے جس سے پیسے ادھار لیے تھے اس نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا اور ابھی ہم اس سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں یہاں پر تاپسی پننو کے ماں باپ کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ شاروخ خان جس بندے سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی شاروخ خان کے ساتھ کبھی آرمی میں ہوا کرتا تھا شاروخ خان کو گولی لگی تھی اور وہ بندہ شاروخ خان کو اٹھا کر ہسپیٹل لے گیا تھا اور کئی مہینوں تک شاروخ خان کوما میں تھے جب ان کو ہوش آیا تو وہ اپنے اس دوست کا ٹیپ ریکارڈر لوٹانے کے لیے لالٹو گاؤں آیا ہے اب ان کی فیملی کو اب تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ شاروخ خان ہی وہ بندہ ہے جس کو ان کے بیٹے نے اپنی جان پہ کھیل کر بچایا تھا اب شاروخ خان اپنے جھولے سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکال کر ان کی فیملی کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں یہ ٹیپ ریکارڈر لوٹانے کے لیے اپنے دوست کو ڈھونتے ہوئے اس کے گاؤں آ گیا تب ہی تاپسی پننو بتاتی ہے کہ اب اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا جب وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب تاپسی پننو بتاتی ہیں کہ مجھے لندن جانا ہے پیسے کمانا ہے اور پیسے لاکر اپنے گروی رکھے گھر کو چھڑانا ہے اور میں یہ سب کام کسی بھی قیمت پر کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے کشتی سیکھنی ہے کیونکہ ایجنٹ نے کہا ہے کہ اگر مجھے کشتی آتی ہے تو میں سپورٹس کوٹے سے لندن جا سکتی ہوں تو شاروخ خان بولتا ہے کہ میں تمہیں کشتی سکھاؤں گا اب ہم ایک اکھاڑے کو دیکھتے ہیں جہاں پر کئی سارے پہلوان کھڑے ہیں اور شاروخ خان تاپسی پننو کو کشتی سکھا رہی ہیں بھائی جب گاہوں میں اتنے سارے پہلوان ہیں تو تاپسی پننو کو اب تک کوئی کوچ کیوں نہیں ملا تھا اور ایک دن ایسا آتا ہے جب تاپسی پننو کشتی سیکھ جاتی ہیں اور وہ شاروخ خان کو پٹکنی دے دیتی ہیں اب یہ تینوں اپنی اپنی تیاری میں لگ جاتے ہیں ان تینوں کا ٹیسٹ ہونا تھا انیل گروور اس فورینر سے شادی کرنے کے لیے میریج ریجسٹر کے آفیس پہنچتے ہیں اور وکرم کوچر ڈاکٹر کی ویش بھوشہ میں پہنچتے ہیں ویزا کے لیے انٹرویو دینے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کٹنی کہاں ہے تو جو بات سیکنڈ کلاس کا بچہ بھی بتا سکتا ہے وہ بات وکرم کوچر نہیں بتا پاتے کہ انسان کے شریر میں کٹنی کہاں پر ہوتی ہے ان کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں انیل گروور میریج ریجسٹر کے آفیس میں دیکھتے ہیں کہ جس فورینر لڑکی سے ان کی شادی ہونے والی ہے اسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کئی سارے لڑکے آئے ہوئے ہیں یہ سبھی آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں کہ تبھی ان سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس ویزا ایجنٹ نے چونہ لگایا ہے تبھی شاروخ خان تاپسی پننو کے ساتھ اس ویزا ایجنٹ کے آفیس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ ویزا ایجنٹ کا آفیس خالی ہو چکا ہے اور وہاں پہلے سے ہی انیل گروور وکرم کوچر اور کئی سارے لوگ ویزا ایجنٹ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ سبھی سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا چوتیا کٹ چکا ہے اور وکرم کوچر نے جو اپنی ماں کی ایوڈی تڑوا کر اس ویزا ایجنٹ کو پیسے دیئے تھے وہ پیسے تاپسی پننو سے مانگنے لگ جاتا ہے تاپسی پننو بولتی ہے کہ وہ پیسے میں کیسے لوٹا سکتی ہوں تب وکرم کوچر بولتا ہے کہ میری ماں مجھے مار ڈالے گی اور وہ پنکے سے لٹکنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی شارو خان وکرم کوچر کو روکتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لئے کچھ نہیں بولے گی اس بات کی میں گارنٹی لیتا ہوں اب یہاں پر شارو خان وکرم کوچر کے گھر آتا ہے اور کیسے وکرم کوچر کی ماں کو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کو بھول جانے کیلئے منا لیتا ہے وکرم کوچر کی ماں وکرم کو ماف کر دیتی ہے اور اس کی دادی کے سر پر ہاتھ رکھوا کر قسم کھلواتی ہے وکرم کوچر قسم کھاتا ہے کہ میں اگر ویدیس جانے کے بارے میں سوچو بھی تو میری دادی مر جائے ہم اگلے شارٹ میں دیکھتے ہیں کہ وکرم کوچر کی دادی مر چکی ہے اور یہ لوگ ان کے انتین سنسکار کیلئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وکرم کوچر کو ایک ویزا ایجنڈ کا بورڈ دکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یوکے ویزا کی فیز پر پچاس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے وکرم کوچر ارثی کو چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے اس ویزا ایجنڈ کے آفیس میں تب ہی شارٹ خان آ کر وکرم کوچر اور انیل گروور کو ڈانٹ کر لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسے کوئی ارثی چھوڑ کر آتا ہے کیا اگر تم کو ویدیس جانا ہے تو تم سٹوڈنٹ ویزا پر جا سکتے ہو اس کے لئے تمہیں انگلیش سیکھنا ہوگا شارٹ خان بولتا ہے کہ میں تم تینوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم تینوں کو انگلینڈ پہنچاؤں گا اب ہم سکرین پر دیکھتے ہیں بومن ایرانی کو جو کی ایک انگلیش سپکنگ کلاس چلاتے ہیں اور لوگوں کو ویزا پر ویدیش بھیجتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے سٹوڈنٹ انگلیش سیکھنے کے لئے آئے ہیں اس میں ویکی کاشل بھی ہیں اب یہاں پر کلاس میں بومن ایرانی الٹے سیدھے طریقے سے انگلیش سیکھاتے ہیں جس پر ویکی کاشل گصہ ہو جاتا ہے اور کلاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویکی کاشل شارو خان کے ساتھ ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے لندن جانا ہے اپنی گرل فرینڈ کو واپس لا سکوں دراصل ویکی کاشل کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جس کی شادی ایک این آرائی لڑکے سے ہو جاتی ہے وہ این آرائی لڑکا شادی کر کے ویکی کاشل کی گرل فرینڈ کو لندن لے جاتا ہے لیکن ویکی کاشل کی گرل فرینڈ اس این آرائی لڑکے کے ساتھ خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ این آرائی لڑکا ویکی کاشل کی گرل فرینڈ کو مارتا پیٹتا ہے اور وہ لڑکی وہاں نہیں رہنا چاہتی وہ ویکی کاشل کو بولتی ہے کہ تم لندن آ کر مجھے بھارت واپس لے جاؤ اور ویکی کاشل بتاتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں لندن پہنچنا ہی ہے اب اگلے دن پھر ہم کلاس میں دیکھتے ہیں کہ بومن ایرانی ان سب کو انگلیش سکھا رہا ہے اب یہاں پر شارو خان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ انگلیش میں الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں جس پر بومن ایرانی ان کو نمونہ بولتے ہیں اور پوری کلاس ہسنے لگتی ہے تب ہی تافسی پننو کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کو انگلیش نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نمونہ ہے اور تافسی پننو شارو خان کا ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر آ جاتی ہے اب یہاں پر شارو خان کے پوائنٹ اوفیو سے ایک ڈریم سونگ ہوتا ہے میں تو لٹ پٹ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک انگلیش فلم دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر انگلیش سیکھ رہے ہیں تافسی پننو فلم میں ایک سین دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک پریمی اپنی پریمی کا کو کیسے پروپوز کرتا ہے لندن کے بریج پر اور تافسی پننو بولتی ہیں کہ اگر کوئی ایسے پروپوز کرے گا تو کوئی بھی رڑکی منع نہیں کر پائے گی اب تک شارو خان کو تافسی پننو سے ون سائیڈ لاؤو ہو چکا ہے اور شارو خان سوچتے ہیں کہ میں بھی اس کو ایسے ہی لندن کے اسی بریج پر ٹاور کے نیچے پروپوز کروں گا اب یہ سبھی لوگ نکل جاتے ہیں ویزا انٹرویو کے لیے ان سب کا انٹرویو شروع ہوتا ہے اور ان سب سے انگلیش میں سوال پوچھے جاتے ہیں جس پر یہ لوگ الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے انٹرویو دیا تھا اس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ایک شراب کی دکان کے سامنے اس کے ریزلٹ کو لگا دیا جاتا ہے سب سے پہلے ریزلٹ دیکھنے کے لیے انیل گروور جاتا ہے اور وہ ریزلٹ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہ سبھی لوگ باری باری سے ریزلٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انیل گروور پاس ہو گیا ہے اور باقی سب لوگ فیل ہو چکے ہیں یہ دیکھ کر وکی کوشل بہت نیراش ہو جاتا ہے اب انیل گروور لندن جانے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر پہ جشن کا محول ہوتا ہے یہاں پر وکی کوشل شراب پی کر انیل گروور کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی بومن ایرانی آتا ہے اپنی کمپنی کا کیپ پہنا کر اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا ہوتا ہے تب ہی ویکی کوشل آ جاتا ہے اور گصے میں بومن ایرانی کو چپل سے مارتا ہے ویکی کوشل کسی بھی قیمت پر لندن جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی گل فرینڈ کو واپس لانا ہے یہاں شاروخ خان ویکی کوشل کو سمجھاتا ہے کہ بلی یعنی کی انیل گروور لندن جا رہا ہے وہ تیری گل فرینڈ سے مل کر بات ضرور کرے گا اب انیل گروور لندن جا چکا ہے اور ویکی کوشل ہر دن اس کے فون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دن بومن ایرانی آتا ہے اسی چپل کو لے کر اور بولتا ہے کہ تم نے یہ چپل میرے موہ پر ماری تھی لیکن یہ میرے دل پر لگی ہے میں تم لوگوں کو کسی بھی قیمت پر لندن بھیجوں گا چاہے وہ راستہ لیگل ہو یا ان لیگل میں تم کو ڈنکی روٹ سے لندن بھیجوں گا اور اس کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا تب ہی لندن سے بلی یعنی کی انیل گروور کی کال آئی ہوتی ہے اور ویکی کوشل بہت خوش ہو کر فون پک اپ کرتا ہے لیکن بلی اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری گل فرینڈ جس کو لینے کے لیے تم لندن آنا چاہتے تھے اس نے سوسائٹ کر لیا ہے یہ سن کر ویکی کوشل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے شارو خان جا کر فون پک اپ کرتا ہے اور فون پر بلی اس کو وہی سب بتاتا ہے تب ہی ہم ویکی کوشل کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چائے کے ٹھیلے سے جلتا ہوا کیروسن والا سٹو اٹھاتا ہے اور اپنے اوپر کیروسن ڈال لیتا ہے اور آگ لگا لیتا ہے جب تک شارو خان بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ویکی کوشل بری طرح سے جل چکا ہوتا ہے اور وہ شارو خان کی گود میں یہ بولتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے کہ وہ جا رہا ہے جسی سے ملنے ویکی کوشل کی موت فلم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ایموشنل سین ہے ویکی کوشل کا انتیم سنسکار چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر شارو خان بولتا ہے کہ جب ہم نے انگریزوں کو بھارت آنے سے نہیں روکا ہم نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم کو ہندی آتی ہے یا نہیں تو سالے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ان کے دیش میں گھسنے سے روکنے والے وہ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے کہ تم کو انگلیش آتی ہے یا نہیں میں تم لوگوں کو کیسے بھی لندن پہنچاؤں گا فلم کا انٹرول ہو جاتا ہے اب یہ سبھی لوگ ایک ڈنکی ایجنٹ کے تھرو پاکستان جا رہے ہوتے ہیں اب یہ ایجنٹ ان کو پاکستان کی بارڈر پر لے جاتا ہے اور یہاں سے ان کو ایک بورٹ سے پاکستان کی بارڈر میں گھسنا ہے پاکستان سے یہ لوگ افغانستان جائیں گے وہاں سے ایران ایران سے ٹرکی اور پھر وہاں سے لندن جانے کا ان کا پلان ہوتا ہے تب ہی یہ لڑکی بھارت کی مٹی کو ایک ڈبی میں بھر لیتی ہے کیونکہ یہ مٹی اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہے یہ لوگ بورٹ میں بیٹھ کر پاکستان کی بارڈر میں گھسنے والے ہوتے ہیں دوستو یہ جو سین پکچرائز کیا گیا ہے یہ مد پردیش کے جبلپور کے بھیڑا گھاٹ میں شوٹ کیا گیا ہے یہ جو ندی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نرمدہ ندی ہے اور جو یہ پہاڑیاں دیکھ رہی ہیں یہ سنگ مرمر کی پہاڑیاں ہیں اب یہ لوگ پاکستان کی بارڈر میں گھسنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ایجنٹ کو ایک ٹاور دکھائی دیتا ہے اور یہ ٹاور بارڈر پر بنا ہے اور وہ بولتا ہے کہ پہلے یہ نہیں تھا یہ ابھی ابھی اسی ہفتے میں بنا ہے اب ہمیں واپس جانا ہوگا تب ہی شارو خان بولتا ہے کہ ہم واپس جانے نہیں آئے ہیں اور یہ لوگ ایک پائپ کے مادھیم سے سانس لیتے ہوئے ندی میں چل رہے ہوتے ہیں تب ہی تاپسی پننو کا پائپ چھوٹ جاتا ہے اور وہ سانس لینے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے تب ہی اس ٹاور پر پہرہ دے رہا سائنے دیکھ لیتا ہے اور لائٹ کو اس طرف گھوماتا ہے اور تاور توڑ فائر کرتا ہے لیکن کوئی بھی گولی ان کو چھو نہیں پاتی یہاں پر شارو خان اپنا سانس لینے والا پائپ تاپسی کو دے دیتا ہے اور خود بہت دیر تک سانس رکھ کر رکا رہتا ہے جب تک کی وہ سینک لائٹ بند نہیں کر دیتا اب دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ سندھو ندی سے ہو کر پاکستان میں گھس چکے ہیں تب ہی شارو خان ان سب کو بلی جو کی لندن جا چکا ہے اس کے فوٹوگرافز دکھاتا ہے اور وہ فوٹوگرافز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے بلی نے اپنا گھر خرید لیا ہے اس نے نئی گاڑی خرید لیا ہے اور وہ ایش و آرام کی زندگی جی رہا ہے اب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ لوگ ایک ٹرک میں بیٹھ کر پاکستان سے افغانستان میں گھس جاتے ہیں کئی ہفتے ایسے ہی چلنے کے بعد یہ افغانستان سے ایران میں گھس جاتے ہیں اور ایران کی بارڈر پر ایک ایرانی آرمی آفیسر ان کو روک لیتا ہے ان میں سے تین لوگ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ آرمی آفیسر ان تینوں کو سنائپر سے نشانہ لگا کر مار دیتا ہے اور باقی بچے ان تینوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے اور تاپسی پننو کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ ٹینٹ میں چلو اور میرے ساتھ سب کچھ کرو نہیں تو میں تم سب کو مار دوں گا یہاں پر شاروخان تاپسی پننو کو بولتا ہے کہ تم کو ایسا کرنا ہی ہوگا نہیں تو ہم سب مارے جائیں گے اور شاروخان تاپسی پننو کو لے کر اس ٹینٹ میں چلا جاتا ہے آرمی آفیسر اس ٹینٹ میں آتا ہے اور وہ تاپسی پننو کی طرف بڑھتا ہے تب ہی شاروخان اس آرمی آفیسر کو مار دیتا ہے اور اس مرے ہوئے آرمی آفیسر کو چیئر پر بیٹھا دیتا ہے اور اس کے موں میں جلتی ہوئی سگریٹ دے دیتا ہے تاکہ باقی کے آرمی جوانوں کو لگے کہ وہ زندہ ہے اب شاروخان ٹینٹ کے اندر توڑ فوڑ مچا دیتا ہے جسے سن کر ایک آرمی کا جوان ٹینٹ کی طرف آتا ہے اور شاروخان اس کو گولی مار دیتا ہے تیسرا آرمی کا جوان وکرم کوچر کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے یہاں پر شاروخان اس مرے ہوئے آرمی آفیسر کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے جو کی دکھنے میں لگ رہا ہے کہ زندہ ہے اور موقع ملتے ہی شاروخان اس آرمی کے تیسرے جوان کو مار دیتا ہے اب یہ لوگ کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے ترکی میں گھس جاتے ہیں اور ترکی سے ایک کنٹینر میں بند ہو کر شپ سے لندن جا رہے ہوتے ہیں یہ کئی ہفتوں سے کنٹینر کے اندر بند ہیں اور وہیں پر لوگ ٹوائلٹ باتھروم کر رہے ہیں پورا کنٹینر گندگی سے بھر چکا ہے اب یہ لوگ کسی طرح سے انگلینڈ کے ایک پورٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایجنڈ کے تھرو کس طرح سے کار میں پیک ہو کر لندن شہر کے آوٹر میں گھس جاتے ہیں جب یہ لوگ بہار آتے ہیں اور ایک فورینر سے ٹوٹی فوٹی انگلیش میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کنٹری ہے تب وہ انگریز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ انگلینڈ ہے تب یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور لندن شہر میں انٹری کر لیتے ہیں تب یہ لوگ اسی ٹاور کے نیچے پہنچتے ہیں جو انہوں نے فلم میں دیکھا تھا اور شاروخ خان وہی انگلیش فلم کے سٹائل میں تابسی کو پروپوز کرنے کیلئے اپنی نی پر آتا ہے تب ہی ان کو وکرم کوچر کی آواز سنائی دیتی ہے اور تابسی وہاں سے وکرم کوچر کی طرف بھاگتی ہے وکرم کوچر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اپنا بلی یعنی کی انیل گروور لندن میں بہت فیمس ہو چکا ہے دیکھو اس بریج پر اس کا اسٹیچیو بنا ہوا ہے اور وکرم کوچر انیل گروور کے اس اسٹیچیو کو اس میل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس اسٹیچیو میں بھی انگریزوں نے بلی کی ہی اس میل ڈالی ہے تب ہی اسٹیچیو بنا بلی یعنی کی انیل گروور ہلنے لگ جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں یہاں پر انیل گروور ان کو بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر بھیک مانتا ہوں اور انیل گروور ان لوگوں کو لے کر اپنے پی جی والے روم میں آتا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے روم میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کی illegal طریقے سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں ان میں سے کئی پاکستانی ہیں تو کچھ بنگلہ دیشی یہ دیکھ کر شاروخ خان بہت گصہ ہو جاتا ہے وہ انیل گروور کو بولتا ہے تُنہیں جھوٹے فوٹرگرپ کیوں سینڈ کیے یہ دیکھ کر انڈیا میں رہ رہے لوگ بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے تو میں کیا کرتا لوگوں کو یہ بتاتا کہ میں یہاں پر صفائی کا کام کرتا ہوں بھیک مانگتا ہوں میں بھیک مانگ کر مہینے کے پانسو پاؤنٹ کما لیتا ہوں سو پاؤنٹ خود رکھتا ہوں اور چار سو پاؤنٹ گھر والوں کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہیپی رہ سکیں یہاں رہنے کھانے کیلئے تو سٹرگل کرنا ہی ہوتا ہے ساتھ میں پولیس سے بھی بچنا ہوتا ہے اب شاروخ خان تاپسی پننو اور وکرم کوچر بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اگلے دن شاروخ خان دیکھتا ہے جن کو مزدوروں کی ضرورت ہے اور وہ ہٹے کٹے لوگوں کو چن کر لے جاتے ہیں مزدوری کرنے کیلئے اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ وکرم کوچر اور تاپسی پننو کام پر لگ جاتے ہیں تب ہی ایک رات اچانک پولیس کی ریٹ پڑ جاتی ہے اس گھر میں لیگل طریقے سے رہ رہے لوگوں پر شاروخ خان جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ پولیس کی ریٹ پڑی ہے پولیس والے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گزتے ہیں لیکن پورا گھر خالی ہوتا ہے شاروخ خان ان لوگوں کو لے کر بھاگ چکا ہوتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک قبرستان میں ہیں یہاں سے شاروخ خان تاپسی کو بولتا ہے کہ چلو ہم بھارت واپس جائیں گے اس پر تاپسی بولتی ہے کہ اتنی مشکلوں کے بعد ہم لندن آئے ہیں اور یہاں کام کرنے کیلئے آئے ہیں پیسہ کمانے کیلئے آئے ہیں مجھے اپنے گاؤں کا گھر واپس لینا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور شاروخ خان تاپسی کے کہنے پر وہیں رک جاتا ہے اب شاروخ خان ایک لیگل ایڈوائزر کو پکڑ کر لے کر آتا ہے جس کو ہم نے فلم کے سٹارٹنگ میں بھی دیکھا تھا اور وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر لیگل ہو سکتے ہو وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں کوٹ میں یہ بولنا پڑے گا کہ تم انڈیا میں ایک سوشیل ایکٹیویسٹ تھے اور انڈیا میں تم کو اپنی جان کا خطرہ ہے تمہارے ایک دوست کو انڈیا میں ہی کچھ لوگوں نے مار دیا ہے اگر تم یہ بولوگے تو بریٹیش گورنمنٹ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تاپسی کسی انگریز سے شادی کر لے تو وہ لیگل ہو سکتی ہے اور اس سے وہ دو سال کے بعد ڈیواز لے سکتی ہے اور وہ تاپسی کو بتاتا ہے کہ وہ انگریز شادی کرنے کے لیے تیار ہے اس انگریز کے دانت سڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک چرسی ہوتا ہے تاپسی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے ایک چرچ میں ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے سبھی لوگ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں شاروخان چرچ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے پادری ان کی شادی کرواتا ہے اس کے بعد ان کو بولتا ہے کہ آپ لوگ کس کرو تو تاپسی کا ہونے والا حزبین تاپسی کو کس کرنے جاتا ہے تو تاپسی اس کو کس کرنے سے منع کر دیتی ہے اور وہ ہارڈی یعنی کی شاروخان کو آواز دیتی ہے شاروخان تاپسی کے ہونے والے حزبین کو بہت مارتا ہے یہ دیکھ کر پادری ڈر جاتا ہے اور پولیس کو انفارم کرتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور ان سب کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے پھر وہی لیگل ایڈوائزر آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم لوگ اگر کورٹ میں یہ کہہ دو کہ تم کو بھارت میں رہتے ہوئے جان کو خطرہ ہے تو تم ابھی بھی بچ سکتے ہو ان کو کورٹ میں حضر کیا جاتا ہے سب سے پہلے شاروخ خان کو بلائی جاتا ہے اور جج اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں انڈیا میں رہتے ہوئے جان کو خطرہ ہے اس پر شاروخ خان کہتا ہے کہ نہیں جج صاحب مجھے میرے بھارت میں کوئی پریشانی نہیں ہے میری جان کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے میں آپ کے دیش میں رہنے کے لیے اپنے دیش کو غلط نہیں بولوں گا اور شاروخ خان اس بات سے بلکل بھی ایگری نہیں ہوتا ہے تب ہی جج اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ تم کو بھارت واپس بھیج دیا جائے گا اب باقی بچے ان تینوں کا بھی نمبر آتا ہے اور یہ تینوں اس بات سے ایگری ہو جاتے ہیں اور جج کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں بھارت میں رہنے سے جان کو خطرہ ہے تو ان تینوں کو انگلینڈ میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور شاروخ خان کو بھارت واپس بھیج دیا جاتا ہے شاروخ خان کوٹ سے باہر نکلتا ہے اور تاپسی بھاگ کر اس کے گلے لگتی ہے شاروخ خان کو لگتا ہے کہ تاپسی اس کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہے لیکن تب ہی تاپسی بولتی ہے کہ تم مجھے بہت یاد آوگے اس پر شاروخ خان ٹوٹ جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا تھا اب شاروخ خان کو بھارت واپس بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں پر انیل گروور کے ساتھ تاپسی بھی بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیتی ہے فلیش بیک ختم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں دبائی پہنچ چکے ہیں اور تاپسی شاروخ خان کو کال کرتی ہے یہ تینوں بہت ہیپی ہیں کیونکہ بہت سالوں کے بعد یہ سبھی ایک دوسرے سے ملے ہیں یہاں پر شاروخ خان کو لگتا ہے کہ تاپسی نے شادی کر لی ہے اور تاپسی کو بھی لگ رہا ہے کہ شاروخ خان کی شادی ہو چکی ہے لیکن انیل گروور اور وکرم کوچر بتاتے ہیں کہ تاپسی نے اب تک شادی نہیں کی ہے لیکن شاروخ خان کی شادی کے بارے میں ان لوگوں کو اب تک نہیں پتا ہے یہاں پر شاروخ خان ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ واپس ہندوستان کیوں آنا چاہتے ہو اس پر یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے ہم انگلینڈ کے لیگل ریسیڈنشل بن گئے ہیں تو وہ ہمیں بھارت کا ویزا نہیں دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں جب تمہاری جان کو خطرہ ہے تو وہاں کیوں جا رہے ہو اس پر شاروخ خان بولتا ہے تو کچھ ٹائم انتظار کرو تب تاپسی شاروخ کو بتاتی ہے کہ اسے برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹر نے اسے صرف ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے تاپسی کے برین ٹیومر کی بات سن کر شاروخ خان بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کر رو رہا ہوتا ہے تاپسی اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے اپنی آخری ساسے اپنے وطن میں اپنے ہندوستان میں لینی ہے شاروخ خان بولتا ہے کہ میں تمہیں کیسے بھی کر کے بھارت واپس لے جاؤں گا اب شاروخ خان بھارت میں بومن ایرانی کو کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ان تینوں اللو کے پتھوں کو بھارت واپس لے کر آنا ہے ڈنکی مار کے تو میں تمہیں ایک لسٹ بھیج رہا ہوں وہ سارا سامان مجھے کوریئر کر دو بومن ایرانی ایگری ہو جاتا ہے اور بومن ایرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈنکی ایجنٹ ہے بومن ایرانی اس کو ایک ڈنکی ایجنٹ کا ایڈریز دیتا ہے شاروخ خان اس ڈنکی ایجنٹ کے گھر پہ پہنچتا ہے اور وہ ڈنکی ایجنٹ شاروخ سے پوچھتا ہے کہ کیا پاسپورٹ ہے ویزا ہے تو شاروخ خان منع کر دیتا ہے ڈنکی ایجنٹ پوچھتا ہے کی پیسہ ہے شاروخ خان ہاں بول دیتا ہے اب شاروخ خان کے پاس بومن ایرانی کا بھارت سے بھیجا ہوا کوریئر آتا ہے اس کوریئر میں انڈیا کا پانچ دن پہلے کا نیوز پیپر ان لوگوں کے پنجابی کپڑے موبائل فون اور بھارت کے سمکارڈ ہوتے ہیں اب یہ ایجنٹ ان کو لے کر دوبائی پورٹ پر پہنچتا ہے اور ایک کنٹینر میں جانے کے لیے بولتا ہے اور جب یہ لوگ کنٹینر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایجنٹ ان لوگوں کے فوٹوگرافز کلک کر لیتا ہے اور اس کنٹینر پر ایک سمائلی کا مارک بنا دیتا ہے تاکہ وہ کنٹینر کو پہچان سکے کنٹینر میں ان لوگوں کو کھانا پانی دیا جاتا ہے تو وکرم کچر ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی دو تین دنوں کے لیے اتنا سارا کھانا پانی کیوں دے رہے ہو تو وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ تمہیں لندن پہنچنے میں دو ہفتے لگیں گے یہ بول کر وہ کنٹینر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب یہ لوگ اندر بری طرح سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھارت جانا ہوتا ہے اور اس ایجنٹ نے ان کو لندن کے کنٹینر میں ڈال دیا ہوتا ہے اور یہ ایجنٹ کال کر کے پولیس کو انفارم کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ گھسپیٹھیوں کو پکڑانا ہے اس کے بدلے میں مجھے انام چاہیے وہ پولیس والا ایگری ہو جاتا ہے اور اپنی فورس کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ ایجنٹ پولیس والے کو کنٹینر میں بیٹھے لوگوں کے فوٹوگراؤپس بھی بھیجتا ہے پولیس کی ٹیم پورٹ پر پہنچتی ہے کنٹینر کو نیچے اتارا جاتا ہے کنٹینر کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے یہ لوگ باہر آتے ہیں اور ان لوگوں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے دوستو اب ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہندوستان جاتے ہیں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو فلم دیکھنا بہت ضروری ہے اس فلم کا کلائمکس بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس کا کلائمکس ریویل کر کے میں فلم کا مزہ خراب نہیں کروں گا اگر اس فلم کو راج کمار ہیرانی کی پچھلی فلموں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ان کے مقابلے بہت زیادہ ہلکی ہے یعنی کی تھری ایڈیٹس پی کے منہ بھائی ایم بی بی ایس لگے رہو منہ بھائی یہ سب فلمیں بہت آلہ درجہ کی ہیں اس فلم کو ان سے کمپیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے اس فلم کا سکرین پلے تھوڑا سا خمزور ہے لیکن اس کا کانٹینٹ بہت سٹرونگ ہے اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ہی ایموشنل کر دینے والا ہے فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک اور گانے بہت اچھے ہیں سونو نگم کا گایا ہوا گانا نکلے تھے کبھی ہم گھر سے بہت ہی ایموشنل کر دینے والا ہے یہ گانا ہر اس انسان سے کنٹ ہوتا ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے کریئر کے لیے اپنے زندگی بنانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھارت کے کسی دوسرے شہر میں یا پھر بھارت کو چھوڑ کر ویدیش میں کہیں سیٹل ہیں اور وہ اپنے دل سے اپنی اس مٹی اپنی اس بھارت ماتا کو بھول نہیں پاتا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور فلم کے ساتھ جائے ہن دوستو اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین اور ریویو کریں گے شاروخان تاپسی پننو ویکی کوشل کی فلم دنگ کی جس کے ڈائیکٹر ہیں راج کمار ہیرانی فلم کی سٹارٹنگ ہوتی ہے لندن سے اب یہاں پر ایک ہسپیٹل میں ہم بڑھی تاپسی پننو کو دیکھتے ہیں جو کی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہیں تب ہی یہاں پر ایک سویپر آتا ہے تاپسی پننو اس کے پاکٹ سے ایک سگریٹ لیتی ہے سویپر بولتا ہے کہ یہاں پر آپ سموک نہیں کر سکتی ہیں اس پر تاپسی پننو بولتی ہے کہ مجھے باہر لے چلو اور وہ اس کو پیسے دے کر منا لیتی ہے سویپر تاپسی پننو کو سگریٹ پینے کے لیے باہر لے جاتا ہے اور تاپسی پننو موقع کا فائدہ اٹھا کر ہسپیٹل سے بھاگ جاتی ہے فائنلی تاپسی پننو ایک ایمیگریشن وکیل جو کی گجراتی پٹیل ہے اس کے پاس پہنچتی ہیں تاپسی پننو وکیل سے بولتی ہے کہ مجھے انڈیا جانا ہے اور کیسے بھی ویزا لگوا ہو یہ لیگل ایڈوائزر بولتا ہے کہ انڈیا کو چھوڑ کر دنیا کے کسی بھی دیش میں آپ چلے جاؤ میں ویزا لگوا دوں گا تاپسی پننو کسی بھی حال میں بھارت واپس جانا چاہتی ہے لیکن ایڈوائزر کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا تب ہی تاپسی پننو کو یاد آتا ہے کہ مجھے صرف ایک ہی آدمی انڈیا واپس لے جا سکتا ہے اور وہ ہے ہارڈی یعنی کی شاروخ خان اب ہم بھارت میں پنجاب کے ایک گاؤں لالٹو میں شاروخ خان کو دیکھتے ہیں جو کی بڑھے ہو چکے ہیں شاروخ خان یعنی کی ہارڈی جو ایک ریس میں بھاگ لے رہے ہیں تب ہی بومن ایرانی کے پاس تاپسی پننو کا کال آتا ہے اب شاروخ خان ریس میں ہیں اور بومن ایرانی ان کا موبائل لے کر بھاگ رہے ہیں اور زور زور سے چلا رہے ہیں کہ تاپسی کی کال آئی ہے جب شاروخ خان نہیں سنتے ہیں تو بومن ایرانی کومنٹیٹر کا مائک لے کر مائک میں چلاتے ہیں کہ لندن سے تاپسی کی کال آئی ہے شاروخ خان ریس میں جتنے ہی والے ہوتے ہیں کہ وہ ریس چھوڑ کر تاپسی سے بات کرنے کے لیے فون لے لیتے ہیں اب یہاں پر شارو خان نے کئی سال کے بعد تاپسی سے بات کی ہے اور تاپسی اس کو بتاتی ہے کہ میں دبائی آ رہی ہوں اور مجھے دبائی میں ملو مجھے انڈیا واپس آنا ہے شارو خان ایگری ہو جاتا ہے بڑے ہو چکے وکرم کوچر اور انیل گروور کو دکھایا جاتا ہے تاپسی ان کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ انڈیا واپس جانے کا جوگار ہو چکا ہے ہارڈی ہمیں لینے آ رہا ہے دبائی ہمیں دبائی نکلنا ہے اب ہم انیل گروور کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی شاپ بیچ رہے ہیں کیونکہ وہ انڈیا جا رہے ہیں اور یہاں پر جو خریدار ہے وہ دیوار فلم کا ڈائلوگ مارتا ہے وہ انیل گروور کو بولتا ہے کہ آپ کو دھندہ کرنا نہیں آتا اگر آپ مجھ سے اس دکان کے کچھ زیادہ پیسے مانگے ہوتے تو بھی میں دے دیتا اس پر انیل گروور امیتہ بچن کا ڈائلوگ مارتے ہوئے بولتے ہیں کہ تمہیں دھندہ کرنا نہیں آتا اس دکان کے تم نے مجھ سے کچھ پیسے کم بھی کروائے ہوتے تو بھی میں تم کو بیچ دیتا کیونکہ مجھے اپنے دیش بھارت واپس جانا ہے اب ہم وکرم کوچر کو دیکھتے ہیں جو کی ایک ریسٹورنٹ میں ویٹر کا کام کرتے ہیں وہ اپنی اس کام کی جگہ کی آخری بار ایک ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کا مالک بولتا ہے کہ ابھی تمہاری چھٹی میں ٹائم ہے تب تک تم ریسٹورنٹ کی صفائی کرو یہاں پر وکرم کوچر صفائی تو کرتے ہیں لیکن ریسٹورنٹ کی نہیں اپنے مالک کے چہرے کی اور اس کی نوکری کو لات مار کر نکل جاتے ہیں اب ہم ان تینوں کو ائرپورٹ پر دیکھتے ہیں یہ لوگ بہت خوش ہیں کیونکہ یہ پچیس سالوں کے بعد اپنے دیش بھارت واپس جا رہے ہیں فلم کی سٹارٹنگ تھوڑی سی تری ایڈیٹس ٹائپ کی ہے جہاں پر ہم آر مادون کو دیکھتے ہیں اور وہ پوری فلم نریٹ کرتے ہیں ایسے ہی یہاں پر ہم ان تینوں کیریکٹر کو دیکھتے ہیں اور وکرم کوچر فلم کو نریٹ کرتے ہیں کہانی پچیس سال پیچھے جاتی ہے جب یہ لوگ ینگ تھے اور بھارت میں رہتے تھے تابسی پننوں کے آرثک حالات خراب ہیں وہیں پر وکرم کوچر کی ماں ایک سیکیورٹی گارڈ کا کام کرتی ہے اور وکرم کوچر اپنی ماں کے اس کام سے بہت دکھی ہے اس کے بعد انیل گروور کو دکھایا جاتا ہے اس کی ماں ٹیلر کا کام کرتی ہے اور اس کی بھی آرثک حالت بہت خراب ہے وکرم کوچر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک دکان میں سیلسمن کا کام کر رہے ہیں اور وہ کسٹمر سے صحیح ڈیل نہیں کر پاتے ہیں اس لئے ان کا مالک ان کو لات مار کر بھکا دیتا ہے انیل گروور باربر کا کام بھی کرتے ہیں اور یہاں ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ایک ٹکلے کے سر پر چار بالوں کو سیٹ کر رہے ہیں اس سین میں ہمیں بالکل بھی ہسی نہیں آتی پنجاب کے اس لالٹو گاؤں کو دکھایا جاتا ہے جہاں کے گھروں پر ہوای جہاج بنے ہیں یعنی کہ جس گھر کی چھت پر ہوای جہاج بنے ہیں وہاں کا کوئی نہ کوئی بندہ ودیش میں سیٹل ہے اب یہ تینوں دوست مل کر لندن جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں اور یہ ایک ویزا ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں ویزا ایجنٹ ان کو بولتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی ڈگری نہیں ہے تمہارے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں ہے تم کو انگلیش بھی نہیں آتی ہے ایجنٹ نے ان تینوں کو بتایا کہ میں تم تینوں کو الگ الگ طریقے سے لندن بھیجوں گا تاپسی کو بتاتا ہے کہ تم کشتی سیکھ لو میں اسپورٹس کوٹے سے تمہیں لندن بھیج دوں گا انیل گروور کو بولتا ہے کہ میں تمہاری ایک فورینر سے شادی کروا دیتا ہوں اور تم آسانی سے لندن چلے جاؤ گے وکرم کوچر کو بولتا ہے کہ تم ڈاکٹر بن کر لندن جا سکتے ہو اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو میں تمہارا ویزا لگوا سکتا ہوں اب یہ تینوں ٹھنٹن گوپال ہوتے ہیں کسی کے پاس بھی پیسہ نہیں ہوتا ہے انیل کوچر کی ماں کی ایک ایفدی ہوتی ہے صرف ڈیڑ لاک کی اور وہ ڈیڑ لاک میں تینوں کا ویزا لگوانے کے لیے ایجنٹ کو منا لیتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ شاروخ خان کی انٹری ہوتی ہے اس لالٹو گاؤں میں اب شاروخ خان ایک شخص کو ڈھونٹے ہوئے ایک ڈھابے پر آ جاتے ہیں اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ تاپسی پننو بھی اسی ڈھابے پر کام کرتی ہیں اور تاپسی پننو کے دوست وکرم کوچر اور انیل گروور بھی اسی ڈھابے پر لسی پی رہے ہوتے ہیں اب تاپسی پننو کی کسی بات پر اپنے مالک سے جھگڑا ہو جاتا ہے اور تاپسی پننو اس کی نوکری کو لات مار کر تاپسی پننو کی طرف بڑھتا ہے تب ہی شاروخ خان اٹھتے ہیں اور دو بھی پچھاڑ مار کر اس ڈھابے کے مالک کو گرا دیتے ہیں تاپسی پننو اس بات کے لیے شاروخ خان کا شکریہ دا کرتی ہیں اور شاروخ خان تاپسی پننو کو بتاتے ہیں کہ میں اس گاؤں میں کسی کو ڈھونڈنے آیا ہوں تاپسی پننو بولتی ہے کہ میں اس بندے کو جانتی ہوں اب تاپسی پننو اس کوٹر پہ شاروخ خان کو بیٹھا کر اس بندے کے گھر لے جاتی ہیں تب ہی شاروخ خان پوچھتے ہیں کہ تم اس بندے کو کیسے جانتی ہو تو تاپسی پننو بتاتی ہیں کہ میں اس بندے کی بہن ہوں تب ہی شاروخ خان بولتا ہے کہ آپ کا گھر تو بہت ہی بڑا ہے اس پر تاپسی پننو بولتی ہیں کہ یہ گھر پہلے کبھی ہمارا ہوا کرتا تھا ہم نے جس سے پیسے ادھار لیے تھے اس نے ہمیں اس گھر سے نکال دیا اور ابھی ہم اس سرونٹ کوارٹر میں رہتے ہیں یہاں پر تاپسی پننو کے ماں باپ کو دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر دکھایا جاتا ہے کہ شاروخ خان جس بندے سے ملنے کے لیے آئے ہیں وہ بھی شاروخ خان کے ساتھ کبھی آرمی میں ہوا کرتا تھا شاروخ خان کو گولی لگی تھی اور وہ بندہ شاروخ خان کو اٹھا کر ہسپیٹل لے گیا تھا اور کئی مہینوں تک شاروخ خان کوما میں تھے جب ان کو ہوش آیا تو وہ اپنے اس دوست کا ٹیپ ریکارڈر لوٹانے کے لیے لالٹو گاؤں آیا ہے اب ان کی فیملی کو اب تک نہیں پتا ہوتا ہے کہ شاروخ خان ہی وہ بندہ ہے جس کو ان کے بیٹے نے اپنی جان پہ کھیل کر بچایا تھا اب شاروخ خان اپنے جھولے سے وہ ٹیپ ریکارڈر نکال کر ان کی فیملی کو دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جیسے ہی مجھے ہوش آیا میں یہ ٹیپ ریکارڈر لوٹانے کے لیے اپنے دوست کو ڈھونتے ہوئے اس کے گاؤں آ گیا تب ہی تاپسی پننو بتاتی ہے کہ اب اس کا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا جب وہ اپنے گاؤں واپس آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ اس دنیا سے جا چکا ہے اب تاپسی پننو بتاتی ہیں کہ مجھے لندن جانا ہے پیسے کمانا ہے اور پیسے لاکر اپنے گروی رکھے گھر کو چھڑانا ہے اور میں یہ سب کام کسی بھی قیمت پر کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے مجھے کشتی سیکھنی ہے کیونکہ ایجنٹ نے کہا ہے کہ اگر مجھے کشتی آتی ہے تو میں سپورٹس کوٹے سے لندن جا سکتی ہوں تو شاروخ خان بولتا ہے کہ میں تمہیں کشتی سکھاؤں گا اب ہم ایک اکھاڑے کو دیکھتے ہیں جہاں پر کئی سارے پہلوان کھڑے ہیں اور شاروخ خان تاپسی پننو کو کشتی سکھا رہی ہیں بھائی جب گاہوں میں اتنے سارے پہلوان ہیں تو تاپسی پننو کو اب تک کوئی کوچ کیوں نہیں ملا تھا اور ایک دن ایسا آتا ہے جب تاپسی پننو کشتی سیکھ جاتی ہیں اور وہ شاروخ خان کو پٹکنی دے دیتی ہیں اب یہ تینوں اپنی اپنی تیاری میں لگ جاتے ہیں ان تینوں کا ٹیسٹ ہونا تھا انیل گروور اس فورینر سے شادی کرنے کے لیے میریج ریجسٹر کے آفیس پہنچتے ہیں اور وکرم کوچر ڈاکٹر کی ویش بھوشہ میں پہنچتے ہیں ویزا کے لیے انٹرویو دینے اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بتاؤ کٹنی کہاں ہے تو جو بات سیکنڈ کلاس کا بچہ بھی بتا سکتا ہے وہ بات وکرم کوچر نہیں بتا پاتے کہ انسان کے شریر میں کٹنی کہاں پر ہوتی ہے ان کو ریجیٹ کر دیا جاتا ہے یہاں انیل گروور میریج ریجسٹر کے آفیس میں دیکھتے ہیں کہ جس فورینر لڑکی سے ان کی شادی ہونے والی ہے اسی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے کئی سارے لڑکے آئے ہوئے ہیں یہ سبھی آپس میں لڑائی کرنے لگتے ہیں کہ تبھی ان سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں اس ویزا ایجنٹ نے چونہ لگایا ہے تبھی شاروخ خان تاپسی پرنو کے ساتھ اس ویزا ایجنٹ کے آفیس پہنچتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ وہ ویزا ایجنٹ کا آفیس خالی ہو چکا ہے اور وہاں پہلے سے ہی انیل گروور وکرم کوچر اور کئی سارے لوگ ویزا ایجنٹ کے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ سبھی سمجھ چکے ہیں کہ ہمارا چوتیا کٹ چکا ہے اور وکرم کوچر نے جو اپنی ماں کی ایوڈی تڑوا کر اس ویزا ایجنٹ کو پیسے دیئے تھے وہ پیسے تاپسی پرنو سے مانگنے لگ جاتا ہے تاپسی پرنو بولتی ہے کہ وہ پیسے میں کیسے لوٹا سکتی ہوں تب وکرم کوچر بولتا ہے کہ میری ماں مجھے ماں ڈالے گی اور وہ پنکے سے لٹکنے کیلئے کھڑا ہو جاتا ہے تب ہی شارو خان وکرم کوچر کو روکتا ہے اور بولتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے ڈیڑھ لاکھ روپے کے لئے کچھ نہیں بولے گی اس بات کی میں گیارنٹی لیتا ہوں اب یہاں پر شارو خان وکرم کوچر کے گھر آتا ہے اور کیسے وکرم کوچر کی ماں کو وہ ڈیڑھ لاکھ روپے کو بھول جانے کیلئے منا لیتا ہے وکرم کوچر کی ماں وکرم کو ماف کر دیتی ہے اور اس کی دادی کے سر پر ہاتھ رکھوا کر قسم کھلواتی ہے وکرم کوچر قسم کھاتا ہے کہ میں اگر ویدیس جانے کے بارے میں سوچو بھی تو میری دادی مر جائے ہم اگلے شارٹ میں دیکھتے ہیں کہ وکرم کوچر کی دادی مر چکی ہے اور یہ لوگ ان کے انتین سنسکار کیلئے جا رہے ہوتے ہیں تب ہی وکرم کوچر کو ایک ویزا ایجنٹ کا بورڈ دیکھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ یوکے ویزا کی فیز پر پچاس پرسنٹ کا ڈسکاؤنٹ چل رہا ہے وکرم کوچر ارثی کو چھوڑ کر پہنچ جاتا ہے اس ویزا ایجنٹ کے آفیس میں تب ہی شاروخان آ کر وکرم کوچر اور انیل گروور کو ڈانٹ کر لے جاتا ہے اور بولتا ہے کہ ایسے کوئی ارثی چھوڑ کر آتا ہے کیا اگر تم کو ویزا جانا ہے تو تم سٹوڈنٹ ویزا پر جا سکتے ہو اس کے لئے تمہیں انگلیش سیکھنا ہوگا شاروخان بولتا ہے کہ میں تم تینوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تم تینوں کو انگلینٹ پہنچاؤں گا اب ہم سکرین پر دیکھتے ہیں بومن ایرانی کو جو کی ایک انگلیش سپکنگ کلاس چلاتے ہیں اور لوگوں کو ویزا پر ویزا بھیجتے ہیں اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی سارے سٹوڈنٹ انگلیش سیکھنے کے لئے آئے ہیں اس میں ویکی کوشل بھی ہیں اب یہاں پر کلاس میں بومن ایرانی الٹے سیدھے طریقے سے انگلیش سکھاتے ہیں جس پر ویکی کوشل غصہ ہو جاتا ہے اور کلاس چھوڑ کر چلا جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ویکی کوشل شاروخان کے ساتھ ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے کسی بھی طریقے سے لندن جانا ہے اپنی گرل فرینڈ کو واپس لا سکوں دراصل ویکی کوشل کی ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے جس کی شادی ایک اینارائی لڑکے سے ہو جاتی ہے وہ اینارائی لڑکا شادی کر کے ویکی کوشل کی گرل فرینڈ کو لندن لے جاتا ہے لیکن ویکی کوشل کی گرل فرینڈ اس اینارائی لڑکے کے ساتھ خوش نہیں ہیں کیونکہ وہ اینارائی لڑکا ویکی کوشل کی گرل فرینڈ کو مارتا پیٹتا ہے اور وہ لڑکی وہاں نہیں رہنا چاہتی وہ ویکی کوشل کو بولتی ہے کہ تم لندن آ کر مجھے بھارت واپس لے جاؤ اور ویکی کوشل بتاتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں لندن پہنچنا ہی ہے اب اگلے دن پھر ہم کلاس میں دیکھتے ہیں کہ بومن ایرانی ان سب کو انگلیش سکھا رہا ہے اب یہاں پر شارو خان سے کچھ پوچھا جاتا ہے تو وہ انگلیش میں الٹا سیدھا جواب دیتے ہیں جس پر بومن ایرانی ان کو نمونہ بولتے ہیں اور پوری کلاس ہسنے لگتی ہے تب ہی تاپسی پننو کھڑی ہو جاتی ہے اور بولتی ہے کہ اس کو انگلیش نہیں آتی اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نمونہ ہے اور تاپسی پننو شارو خان کا ہاتھ پکڑ کر کلاس سے باہر آ جاتی ہے اب یہاں پر شارو خان کے پوائنٹ آفیو سے ایک ڈریم سونگ ہوتا ہے میں تو لٹ پٹ گیا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ ایک انگلیش فلم دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھ کر انگلیش سیکھ رہے ہیں تاپسی پننو فلم میں ایک سین دیکھ کر ایموشنل ہو جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ ایک پریمی اپنی پریمی کا کو کیسے پرپوز کرتا ہے لندن کے بریج پر اور تاپسی پننو بولتی ہیں کہ اگر کوئی ایسے پرپوز کرے گا تو کوئی بھی رڑکی منع نہیں کر پائے گی اب تک شارو خان کو تاپسی پننو سے ون سائیڈ لو ہو چکا ہے اور شارو خان سوچتے ہیں کہ میں بھی اس کو ایسے ہی لندن کے اسی بریج پر ٹاور کے نیچے پرپوز کروں گا اب یہ سبھی لوگ نکل جاتے ہیں ویزا انٹرویو کے لیے اگزام سینٹر ان سب کا انٹرویو شروع ہوتا ہے اور ان سب سے انگلیش میں سوال پوچھے جاتے ہیں جس پر یہ لوگ الٹے سیدھے جواب دیتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی لوگوں نے انٹرویو دیا تھا اس کا ریزلٹ آ چکا ہے اور ایک شراب کی دکان کے سامنے اس کے ریزلٹ کو لگا دیا جاتا ہے سب سے پہلے ریزلٹ دیکھنے کے لیے انیل گروور جاتا ہے اور وہ ریزلٹ دیکھ کر بے ہوش ہو جاتا ہے اب یہ سبھی لوگ باری باری سے ریزلٹ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ انیل گروور پاس ہو گیا ہے اور باقی سب لوگ فیل ہو چکے ہیں یہ دیکھ کر وکی کوشل بہت نیراش ہو جاتا ہے اب انیل گروور لندن جانے کے لیے نکل رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر پہ جشن کا محول ہوتا ہے یہاں پر ویکی کوشل شراب پی کر انیل گروور کو دیکھ رہا ہوتا ہے تب ہی بومن ایرانی آتا ہے اپنی کمپنی کا کیپ پہنا کر اس کے ساتھ فوٹو شوٹ کروا رہا ہوتا ہے تب ہی ویکی کوشل آ جاتا ہے اور گصے میں بومن ایرانی کو چپل سے مارتا ہے ویکی کوشل کسی بھی قیمت پر لندن جانا چاہتا ہے کیونکہ اس کو اپنی گرل فرینڈ کو واپس لانا ہے یہاں شاروخ خان ویکی کوشل کو سمجھاتا ہے کی بلی یعنی کی انیل گروور لندن جا رہا ہے وہ تیری گرل فرینڈ سے مل کر بات ضرور کرے گا اب انیل گروور لندن جا چکا ہے اور ویکی کوشل ہر دن اس کے فون کا انتظار کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک دن بومن ایرانی آتا ہے اسی چپل کو لے کر اور بولتا ہے کہ تم نے یہ چپل میرے موہ پر ماری تھی لیکن یہ میرے دل پر لگی ہے میں تم لوگوں کو کسی بھی قیمت پر لندن بھیجوں گا چاہے وہ راستہ لیگل ہو یا ان لیگل میں تم کو ڈنکی روٹ سے لندن بھیجوں گا اور اس کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ میں کروں گا تب ہی لندن سے بلی یعنی کی انیل گروور کی کال آئی ہوتی ہے اور ویکی کوشل بہت خوش ہو کر فون پک اپ کرتا ہے لیکن بلی اس کو بتاتا ہے کہ تمہاری گرل فرینڈ جس کو لینے کے لیے تم لندن آنا چاہتے تھے اس نے سوسائیٹ کر لیا ہے یہ سن کر ویکی کوشل پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بہت دکھی ہو جاتا ہے شارو خان جا کر فون پک اپ کرتا ہے اور فون پر بلی اس کو وہی سب بتاتا ہے تب ہی ہم ویکی کوشل کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک چائے کے ٹھیلے سے جلتا ہوا کیروسن والا سٹو اٹھاتا ہے اور اپنے اوپر کیروسن ڈال لیتا ہے اور آگ لگا لیتا ہے جب تک شارو خان بھاگ کر اس کے پاس آتا ہے بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے ویکی کوشل بری طرح سے جل چکا ہوتا ہے اور وہ شارو خان کی گود میں یہ بولتے ہوئے دم توڑ دیتا ہے کہ وہ جا رہا ہے جسی سے ملنے ویکی کوشل کی موت فلم کا ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ بہت ہی ایموشنل سین ہے ویکی کوشل کا انتیم سنسکار چل رہا ہوتا ہے اور یہاں پر شارو خان بولتا ہے کہ جب ہم نے انگریزوں کو بھارت آنے سے نہیں روکا ہم نے ان سے نہیں پوچھا کہ بھائی تم کو ہندی آتی ہے یا نہیں تو سالے وہ کون ہوتے ہیں ہمیں ان کے دیش میں گھسنے سے روکنے والے وہ کون ہوتے ہیں ہم سے یہ پوچھنے والے کہ تم کو انگلیش آتی ہے یا نہیں میں تم لوگوں کو کیسے بھی لندن پہنچاؤں گا فلم کا انٹرول ہو جاتا ہے اب یہ سبھی لوگ ایک ڈنکی ایجنٹ کے تھرو پاکستان جا رہے ہوتے ہیں اب یہ ایجنٹ ان کو پاکستان کی بورڈر پر لے جاتا ہے اور یہاں سے ان کو ایک بورڈ سے پاکستان کی بورڈر میں گھسنا ہے پاکستان سے یہ لوگ افغانستان جائیں گے وہاں سے ایران ایران سے ٹرکی اور پھر وہاں سے لندن جانے کا ان کا پلان ہوتا ہے تب ہی یہ لڑکی بھارت کی مٹی کو ایک ڈبی میں بھر لیتی ہے کیونکہ یہ مٹی اس کو اپنے ساتھ لے جانا ہے یہ لوگ بورڈ میں بیٹھ کر پاکستان کی بورڈر میں گھسنے والے ہوتے ہیں دوستو یہ جو سین پکچرائز کیا گیا ہے یہ مد پردیش کے جبلپور کے بھیڑا گھاٹ میں شوٹ کیا گیا ہے یہ جو ندی آپ دیکھ رہے ہیں یہ نرمدہ ندی ہے اور جو یہ پہاڑیاں دیکھ رہی ہیں یہ سنگ مرمر کی پہاڑیاں ہیں اب یہ لوگ پاکستان کی بورڈر میں گھسنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی ایجنٹ کو ایک ٹاور دکھائی دیتا ہے اور یہ ٹاور بورڈر پر بنا ہے اور وہ بولتا ہے کہ پہلے یہ نہیں تھا یہ ابھی ابھی اسی ہفتے میں بنا ہے اب ہمیں واپس جانا ہوگا تب ہی شارو خان بولتا ہے کہ ہم واپس جانے نہیں آئے ہیں اور یہ لوگ ایک پائپ کے مادھیم سے سانس لیتے ہوئے ندی میں چل رہے ہوتے ہیں تب ہی تاپسی پننوں کا پائپ چھوٹ جاتا ہے اور وہ سانس لینے کے لیے پانی سے باہر آتی ہے تب ہی اس ٹاور پر پہرہ دے رہا سائنک دیکھ لیتا ہے اور لائٹ کو اس طرف گھوماتا ہے اور تابر توڑ فائر کرتا ہے لیکن کوئی بھی گولی ان کو چھو نہیں پاتی یہاں پر شارو خان اپنا سانس لینے والا پائپ تاپسی کو دے دیتا ہے اور خود بہت دیر تک سانس رک کر رکا رہتا ہے جب تک کہ وہ سائنک لائٹ بند نہیں کر دیتا اب دکھایا جاتا ہے کہ یہ لوگ سندھو ندی سے ہو کر پاکستان میں گھس چکے ہیں تب ہی شارو خان ان سب کو بلی جو کی لندن جا چکا ہے اس کے فوٹوگرافز دکھاتا ہے اور وہ فوٹوگرافز میں دیکھتے ہیں کہ کیسے بلی نے اپنا گھر خرید لیا ہے اس نے نئی گاڑی خرید لیا ہے اور وہ ایش و آرام کی زندگی جی رہا ہے اب یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ لوگ ایک ٹرک میں بیٹھ کر پاکستان سے افغانستان میں گھس جاتے ہیں کئی ہفتے ایسے ہی چلنے کے بعد یہ افغانستان سے ایران میں گھس جاتے ہیں اور ایران کی بارڈر پر ایک ایرانی آرمی آفیسر ان کو روک لیتا ہے ان میں سے تین لوگ بھاگنے لگتے ہیں تب ہی وہ آرمی آفیسر ان تینوں کو سنائپر سے نشانہ لگا کر مار دیتا ہے اور باقی بچے ان تینوں کو اپنی کسٹڈی میں لے لیتا ہے اور تاپسی پننو کو دیکھ کر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے وہ اس کو بولتا ہے کہ تم میرے ساتھ ٹنٹ میں چلو اور میرے ساتھ سب کچھ کرو نہیں تو میں تم سب کو مار دوں گا شارو خان تاپسی پننو کو لے کر اس ٹینڈ میں چلا جاتا ہے آرمی آفیسر اس ٹینڈ میں آتا ہے اور وہ تاپسی پننو کی طرف بڑھتا ہے تب ہی شارو خان اس آرمی آفیسر کو مار دیتا ہے اور اس مرے ہوئے آرمی آفیسر کو چیئر پر بیٹھا دیتا ہے اور اس کے موں میں جلتی ہوئی سگریٹ دے دیتا ہے تاکہ باقی کے آرمی جوانوں کو لگے کہ وہ زندہ ہے اب شارو خان ٹینڈ کے اندر توڑ فوڑ مچا دیتا ہے جسے سن کر ایک آرمی کا جوان ٹینڈ کی طرف آتا ہے اور شارو خان اس کو گولی مار دیتا ہے تیسرا آرمی کا جوان وکرم کوچر کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے یہاں پر شارو خان اس مرے ہوئے آرمی آفیسر کو گن پوائنٹ پر لیتا ہے جو کی دکھنے میں لگ رہا ہے کہ زندہ ہے اور موقع ملتے ہی شارو خان اس آرمی کے تیسرے جوان کو مار دیتا ہے اب یہ لوگ کئی دنوں کا سفر کرتے ہوئے ترکی میں گھس جاتے ہیں اور ترکی سے ایک کنٹینر میں بند ہو کر شپ سے لندن جا رہے ہوتے ہیں یہ کئی ہفتوں سے کنٹینر کے اندر بند ہیں اور وہیں پر لوگ ٹوائلیٹ باتھروم کر رہے ہیں پورا کنٹینر گندگی سے بھر چکا ہے اب یہ لوگ کسی طرح سے انگلینڈ کے ایک پورٹ پر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر ایجنٹ کے تھرو کس طرح سے کار میں پیک ہو کر لندن شہر کے آوٹر میں گھس جاتے ہیں جب یہ لوگ بہار آتے ہیں اور ایک فورینر سے ٹوٹی فوٹی انگلیش میں پوچھتے ہیں کہ یہ کون سی کنٹری ہے تب وہ انگریز ان کو بتاتے ہیں کہ یہ انگلینڈ ہے تب یہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں اور لندن شہر میں انٹری کر لیتے ہیں تب یہ لوگ اسی ٹاور کے نیچے پہنچتے ہیں جو انہوں نے فلم میں دیکھا تھا اور شاروخ خان وہی انگلیش فلم کے سٹائل میں تابسی کو پروپوز کرنے کیلئے اپنی نی پر آتا ہے تب ہی ان کو وکرم کوچر کی آواز سنائی دیتی ہے اور تابسی وہاں سے وکرم کوچر کی طرف بھاگتی ہے وکرم کوچر ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ اپنا بلی یعنی کی انیل گروور لندن میں بہت فیمس ہو چکا ہے دیکھو اس بریج پر اس کا سٹیچیو بنا ہوا ہے اور وکرم کوچر انیل گروور کے اس سٹیچیو کو سمیل کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ دیکھو اس سٹیچیو میں بھی انگریزوں نے بلی کی ہی اس مل ڈالی ہے تب ہی سٹیچیو بنا بلی یعنی کی انیل گروور ہلنے لگ جاتا ہے اور یہ سبھی لوگ شاکڈ ہو جاتے ہیں یہاں پر انیل گروور ان کو بتاتا ہے کہ بھائی میں یہاں پر بھیک مانتا ہوں اور انیل گروور ان لوگوں کو لے کر اپنے پی جی والے روم میں آتا ہے یہاں پر ایک چھوٹے سے روم میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں جو کی الیگل طریقے سے انگلینڈ میں رہ رہے ہیں ان میں سے کئی پاکستانی ہیں تو کچھ بانگلہ دیشی یہ دیکھ کر شارو خان بہت گصہ ہو جاتا ہے وہ انیل گروور کو بولتا ہے تو نے جھوٹے فوٹرگرپ کیوں سینڈ کیے یہ دیکھ کر انڈیا میں رہ رہے لوگ بڑے بڑے سپنے دیکھنے لگ جاتے ہیں تو وہ بتاتا ہے تو میں کیا کرتا لوگوں کو یہ بتاتا کہ میں یہاں پر صفائی کا کام کرتا ہوں بھیک مانگتا ہوں میں بھیک مانگ کر مہینے کے پانسو پاؤنڈ کما لیتا ہوں سو پاؤنڈ خود رکھتا ہوں اور چار سو پاؤنڈ گھر والوں کو بھیجتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہیپی رہ سکیں یہاں رہنے کھانے کے لیے تو سٹرگل کرنا ہی ہوتا ہے ساتھ میں پولیس سے بھی بچنا ہوتا ہے اب شارو خان تاپسی پننو اور وکرم کوچر بھی کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں اگلے دن شارو خان دیکھتا ہے جن کو مزدوروں کی ضرورت ہے اور وہ ہٹے کٹے لوگوں کو چن کر لے جاتے ہیں مزدوری کرنے کیلئے اب یہاں دکھایا جاتا ہے کہ وکرم کوچر اور تاپسی پننو کام پر لگ جاتے ہیں تب ہی ایک رات اچانک پولیس کی ریٹ پڑ جاتی ہے اس گھر میں الیگل طریقے سے رہ رہے لوگوں پر شارو خان جاگ رہا ہوتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ پولیس کی ریٹ پڑی ہے پولیس والے گھر کا دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گزتے ہیں لیکن پورا گھر خالی ہوتا ہے شارو خان ان لوگوں کو لے کر بھاگ چکا ہوتا ہے اگلی صبح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب لوگ ایک قبرستان میں ہیں یہاں سے شارو خان تاپسی کو بولتا ہے کہ چلو ہم بھارت واپس جائیں گے اس پر تاپسی بولتی ہے کہ اتنی مشکلوں کے بعد ہم لندن آئے ہیں اور یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں پیسہ کمانے کے لیے آئے ہیں مجھے اپنے گاؤں کا گھر واپس لینا ہے تو میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی اور شارو خان تاپسی کے کہنے پر وہیں رک جاتا ہے اب شارو خان ایک لیگل ایڈوائزر کو پکڑ کر لے کر آتا ہے جس کو ہم نے فلم کے سٹارٹنگ میں بھی دیکھا تھا اور وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ کس طرح سے آپ لوگ یہاں پر لیگل ہو سکتے ہو وہ ان لوگوں کو بتاتا ہے کہ تمہیں کوٹ میں یہ بولنا پڑے گا کہ تم انڈیا میں ایک سوشیل ایکٹیویسٹ تھے اور انڈیا میں تم کو اپنی جان کا خطرہ ہے تمہارے ایک دوست کو انڈیا میں ہی کچھ لوگوں نے مار دیا ہے اگر تم یہ بولو گے تو بریٹیش گورنمنٹ تمہیں یہاں رہنے کی اجازت دے سکتی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تاپسی کسی انگریز سے شادی کر لے تو وہ لیگل ہو سکتی ہے اور اس سے وہ دو سال کے بعد ڈیواز لے سکتی ہے اور وہ تاپسی کو بتاتا ہے کہ وہ انگریز شادی کرنے کے لیے تیار ہے اس انگریز کے دانت سڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ ایک چرسی ہوتا ہے تاپسی شادی کرنے کے لیے ایگری ہو جاتی ہے ایک چرچ میں ان کی شادی ہو رہی ہوتی ہے سبھی لوگ یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں شاروخان چرچ کے باہر بیٹھا ہوتا ہے پادری ان کی شادی کرواتا ہے اس کے بعد ان کو بولتا ہے کہ آپ لوگ کس کرو تو تاپسی کا ہونے والا ہزبینڈ تاپسی کو کس کرنے جاتا ہے تو تاپسی اس کو کس کرنے سے منع کر دیتی ہے اور وہ ہارڈی یعنی کی شاروخ خان کو آواز دیتی ہے شاروخ خان تاپسی کے ہونے والے ہزبینڈ کو بہت مارتا ہے یہ دیکھ کر پادری ڈر جاتا ہے اور پولیس کو انفارم کرتا ہے پولیس آ جاتی ہے اور ان سب کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے پھر وہی لیگل ایڈوائزر آتا ہے اور وہ بولتا ہے کہ تم لوگ اگر کورٹ میں یہ کہہ دو کہ تم کو بھارت میں رہتے ہوئے جان کو خطرہ ہے تو تم ابھی بھی بچ سکتے ہو ان کو کورٹ میں حضر کیا جاتا ہے سب سے پہلے شاروخ خان کو بلائی جاتا ہے اور جج اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں انڈیا میں رہتے ہوئے جان کو خطرہ ہے اس پر شاروخ خان کہتا ہے کہ نہیں جج صاحب مجھے میرے بھارت میں کوئی پریشانی نہیں ہے میری جان کو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے میں آپ کے دیش میں رہنے کے لیے اپنے دیش کو غلط نہیں بولوں گا اور شاروخ خان اس بات سے بلکل بھی ایگری نہیں ہوتا ہے تب ہی جج اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ تم کو بھارت واپس بھیج دیا جائے گا اب باقی بچے ان تینوں کا بھی نمبر آتا ہے اور یہ تینوں اس بات سے ایگری ہو جاتے ہیں اور جج کے سامنے یہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ ہمیں بھارت میں رہنے سے جان کو خطرہ ہے تو ان تینوں کو انگلینڈ میں رہنے کی اجازت دے دی جاتی ہے اور شاروخ خان کو بھارت واپس بھیج دیا جاتا ہے شاروخ خان کوٹ سے باہر نکلتا ہے اور تاپسی بھاگ کر اس کے گلے لگتی ہے شاروخ خان کو لگتا ہے کہ تاپسی اس کے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہے لیکن تب ہی تاپسی بولتی ہے کہ تم مجھے بہت یاد آوگے اس پر شاروخ خان ٹوٹ جاتا ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ غلط سمجھ رہا تھا اب شاروخ خان کو بھارت واپس بھیج دیا جاتا ہے اور یہاں پر انیل گروور کے ساتھ تاپسی بھی بھیک مانگنے کا کام شروع کر دیتی ہے فلیش بیگ ختم ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تینوں دبائی پہنچ چکے ہیں اور تاپسی شاروخ خان کو کال کرتی ہے یہ تینوں بہت ہیپی ہیں کیونکہ بہت سالوں کے بعد یہ سبھی ایک دوسرے سے ملے ہیں یہاں پر شاروخ خان کو لگتا ہے کہ تاپسی نے شادی کر لی ہے اور تاپسی کو بھی لگ رہا ہے کہ شاروخ خان کی شادی ہو چکی ہے لیکن انیل گروور اور وکرم کوچر بتاتے ہیں کہ تاپسی نے اب تک شادی نہیں کی ہے لیکن شاروخ خان کی شادی کے بارے میں ان لوگوں کو اب تک نہیں پتا ہے یہاں پر شاروخ خان ان لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تم لوگ واپس ہندوستان کیوں آنا چاہتے ہو اس پر یہ لوگ بولتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر واپس جانا ہے ہم انگلینڈ کے لیگل ریسیڈنشل بن گئے ہیں تو وہ ہمیں بھارت کا ویزا نہیں دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بھارت میں جب تمہاری جان کو خطرہ ہے تو وہاں کیوں جا رہے ہو اس پر شاروخ خان بولتا ہے تو کچھ ٹائم انتظار کرو تب تاپسی شاروخ کو بتاتی ہے کہ اسے برین ٹیومر ہے اور ڈاکٹر نے اسے صرف ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے تاپسی کے برین ٹیومر کی بات سن کر شاروخ خان بری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے بہت ایموشنل ہو جاتا ہے وہ اکیلے کھڑے ہو کر رو رہا ہوتا ہے تاپسی اس کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ مجھے اپنی آخری ساسے اپنے وطن میں اپنے ہندوستان میں لینی ہے شاروخ خان بولتا ہے کہ میں تمہیں کیسے بھی کر کے بھارت واپس لے جاؤں گا اب شاروخ خان بھارت میں بومن ایرانی کو کال کرتا ہے اور بولتا ہے کہ مجھے ان تینوں اللو کے پتھوں کو بھارت واپس لے کر آنا ہے ڈنکی مار کے تو میں تمہیں ایک لسٹ بھیج رہا ہوں وہ سارا سامان مجھے کر دو بومن ایرانی ایگری ہو جاتا ہے اور بومن ایرانی سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈنکی ایجنٹ ہے بومن ایرانی اس کو ایک ڈنکی ایجنٹ کا ایڈریز دیتا ہے شاروخ خان اس ڈنکی ایجنٹ کے گھر پہ پہنچتا ہے اور وہ ڈنکی ایجنٹ شاروخ سے پوچھتا ہے کہ کیا پاسپورٹ ہے ویزا ہے تو شاروخ خان منع کر دیتا ہے ڈنکی ایجنٹ پوچھتا ہے کی پیسہ ہے شاروخ خان ہاں بول دیتا ہے اب شاروخ خان کے پاس بومن ایرانی کا بھارت سے بھیجا ہوا کوریر آتا ہے اس کوریر میں انڈیا کا پانچ دن پہلے کا نیوز پیپر ان لوگوں کے پنجابی کپڑے موبائل فون اور بھارت کے سمکارڈ ہوتے ہیں اب یہ ایجنٹ ان کو لے کر دوبائی پورٹ پر پہنچتا ہے اور ایک کنٹینر میں جانے کیلئے بولتا ہے اور جب یہ لوگ کنٹینر میں جا رہے ہوتے ہیں تو وہ ایجنٹ ان لوگوں کے فوٹوگراؤپس کلک کر لیتا ہے اور اس کنٹینر پر ایک سمائلی کا مارک بنا دیتا ہے تاکہ وہ کنٹینر کو پہچان سکے کنٹینر میں ان لوگوں کو کھانا پانی دیا جاتا ہے تو وکرم کچر ان سے پوچھتا ہے کہ بھائی دو تین دنوں کے لیے اتنا سارا کھانا پانی کیوں دے رہے ہو تو وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ تمہیں لندن پہنچنے میں دو ہفتے لگیں گے یہ بول کر وہ کنٹینر کا دروازہ بند کر دیتا ہے اب یہ لوگ اندر بری طرح سے ڈر جاتے ہیں کیونکہ ان کو بھارت جانا ہوتا ہے اور اس ایجنٹ نے ان کو لندن کے کنٹینر میں ڈال دیا ہوتا ہے اور یہ ایجنٹ کال کر کے پولیس کو انفارم کر دیتا ہے کہ مجھے کچھ گھسپیٹھیوں کو پکڑانا ہے اس کے بدلے میں مجھے انام چاہیے وہ پولیس والا ایگری ہو جاتا ہے اور اپنی فورس کے ساتھ ان لوگوں کو پکڑنے کے لیے نکل جاتا ہے اب وہ ایجنٹ پولیس والے کو کنٹینر میں بیٹھے لوگوں کے فوٹوگراؤپس بھی بھیجتا ہے پولیس کی ٹیم پورٹ پر پہنچتی ہے کنٹینر کو نیچے اتارا جاتا ہے کنٹینر کو کھولا جاتا ہے تو اس میں سے یہ لوگ بہار آتے ہیں اور ان لوگوں کو پولیس اپنی کسٹڈی میں لے لیتی ہے دوستو اب ان کے ساتھ آگے کیا ہوتا ہے یہ کس طرح سے ہندوستان جاتے ہیں یہ بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس کے لیے آپ کو فلم دیکھنا بہت ضروری ہے اس فلم کا کلائمکس بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اس کا کلائمکس ریویل کر کے میں فلم کا مزہ خراب نہیں کروں گا اگر اس فلم کو راج کمار ہیرانی کی پچھلی فلموں سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ان کے مقابلے بہت زیادہ ہلکی ہے یعنی کی تھری ایڈیٹس پی کے منہ بھائی ایم بی بی ایس لگے رہو منہ بھائی یہ سب فلمیں بہت آلہ درجہ کی ہیں اس فلم کو ان سے کمپیئر کرنا ٹھیک نہیں ہے اس فلم کا سکرین پلے تھوڑا سا خمزور ہے لیکن اس کا کانٹینٹ بہت سٹرونگ ہے اور سب سے بڑا پلس پوائنٹ اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ہی ایموشنل کر دینے والا ہے فلم کا بیک گراؤنڈ میوزک اور گانے بہت اچھے ہیں سونو نگم کا گایا ہوا گانا نکلے تھے کبھی ہم گھر سے بہت ہی ایموشنل کر دینے والا ہے یہ گانا ہر اس انسان سے کنٹ ہوتا ہے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنے کریئر کے لیے اپنے زندگی بنانے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر بھارت کے کسی دوسرے شہر میں یا پھر بھارت کو چھوڑ کر ویدیش میں کہیں سیٹل ہیں اور وہ اپنے دل سے اپنی اس مٹی اپنی اس بھارت ماتا کو بھول نہیں پاتا دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی اور فلم کے ساتھ جائے ہند